چاہ تم کوئی ایسا لگتا ہے کہ آدھیپورس کے میکرز نے سچ میں مووی کے اندر کوئی بدلاب کیے ہیں یا پھر یہ سب ملکر ہم کو پاگل بنا رہے ہیں وہ ٹیزر کا مجاگ بننے کے بعد مووی کو ہی ڈیلے کر کے اپنا اور دوسروں کا ٹائم بس برواد ہی کیا ہے انہوں نے لیکن یار انہوں نے اس وقت ٹریلر میں ایسی کیا نینجا ٹیکنیک اپنائی ہے جس کے قارن یہ ٹریلر ہم کو ٹیزر سے کہی زیادہ اچھا لگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے بس کام چلا ہو ہے تو چلو پھر بات کرتے ہیں کہ مووی کے اندر انہوں نے ایسی کیا بدلاب کیے ہیں جو کہ ہم کو ٹریلر میں دیکھنے کو ملے ہیں جس کے قارن اس کا ٹریلر اس کے ٹیزر سے کہی زیادہ اچھا لگتا ہے نمبر ون پہ آتا ہے راون کا لک آپ دیکھو یہ ٹیزر کے اندر جو راون کا ہم کو لک دیکھنے کو ملا تھا وہ ایک ارون سٹائل میں ہیرکٹ والا اور سپائک والا ایک دم ٹک ٹاکیا اور چھپری سٹائل میں زیادہ لگ رہا تھا اور راون کو اس لک میں دیکھنے کے والا لوگوں نے مووی کے میکرز کو بہت بھلا بھرا سنایا بھی اور اس کے بعد راون کے اس لک کو لے کر اوم راو جی یہاں پر گیم کھیل گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہی تو پوری مصیبت کی جڑ ہے تو اس کو یہاں پر دکھاؤ ہی مت نہ رہے گا باس نہ وجہے گی باسوری اور اس کے بعد ٹریلر کے اندر ہم کو راون کی باس بیک ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی نیلی نیلی آنکھ ہیں لیکن اگر تم ٹریلر کے اس سین میں دھیان سے دیکھو گے تو تم کو اس یک کے راون کے بالوں میں کٹ ساپ نجر آ جائیں گے نمبر 2 بی ایف ایک سینز اب ٹریلر میں ایسے بہت سے اینیمیٹیڈ کیریچر ہیں جیسے کی جٹائیو کوری بانر سینہ اور اس راوکیٹ کے کیریکٹر جیسا یہ کیریکٹر جو سائے جامبنجی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہاں پہ ان کو دکھایا ہے لیکن سبھی کے سبھی ایک دم چپ ہیں سائلینٹ ہے کوئی بھی آواز یا بولتے ہوئے نجر نہیں آتا ہاں مطلب کہ ان کی آواز ہم کہیں کہیں بیک گراؤن میں سن سکتے ہیں لیکن جب بھی ان کا کلوز اپ سوٹ لیا جاتا ہے کوئی بھی کیریچر بولتے ہوئے نہیں پایا گیا اور دیکھو اگر وہ اچھے سے بولتے تو ٹریلر میں ان کو کہیں نہ کہیں تو ایڈ کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے سے نہیں بول پا رہے ہیں اس لئے ان کو ٹریلر میں نہیں ڈالا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ڈبل گیم کھیل گئے مطلب کہ بڑی سمارٹ لی انہوں نے انہوں سب کو سائلینٹ رکھا ہے جس سے لوگ ان پر انگلی نہ اٹھائیں اور ان کا مجاک نہ بنائیں لیکن ہاں ماننا پڑے گا کہ اس بار یہ کیریکٹر تھوڑے ریال لگتے ہیں تھوڑے سے بس زیادہ نہیں اور تیسری نینجا ٹیکنیک ٹیزر میں ہم نے بہت سے ایسے کیریچرز کے کلوج اپ سوٹس دیکھے ہیں جو کہ بھر بھر کے انہوں نے ڈالے تھے اور وہ جیسے ہی پاس آ رہے تھے ان کے کارٹون جیسے دکھنے کے کارن ان پر ہسی آ رہی تھی اور پانسو کروڑ کا بجٹ سن کر تھوڑا گصہ بھی آ رہا تھا مطلب اتنے پیسے میں یہ بھنگار کیسے بن سکتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کا بجٹ چھہ سو کروڑ ہے آجے ایتول نے کافی ساندار کام کیا ہے نو ڈاوٹ کافی اچھا ہے اور نمبر پانچ پہ آتی ہے کلر گریڈنگ پلس بی اپ ایکس اب ٹیزر کے گریٹ فیلیر کے بعد ان کے میکرس نے اس کی چمک دھمک کو کافی کم کر دیا ہے اور اس کو دیکھنے لائق بنا دیا ہے آئی میین یہ سین جو کچھ پہلے ٹیزر میں ایسے نظر آ رہے تھے بعد میں ایمپرویمنٹ ہوا اس کے اندر تو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو کافی اچھا ہے جیسے یہ سری رام کا ایسے ایرو کو دھنوس پر چڑھانے والا سین جو پہلے کچھ ایسا نظر آتا تھا اب کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو کافی ساندار ہے پہلے سے اس کے علاوے یہ رام سیتو والا سین اور اس کو بھی انہوں نے کافی سمارٹلی ایڈٹ کر کے اچھا دکھایا ہے پھر دکھانے کی کوسس کی ہے لیکن یار اس کے ٹریلر میں بس انہوں نے انسانوں کو جیسے دکھایا ہے اور بی ایف ایکس کو چھپایا ہے مطلب کہ جو بھی ان کی گلتیاں ہیں وہ سب چھپ جاتی ہے اس کے اندر لیکن کیا مطلب مووی کے اندر تو سب کچھ نظر آ جائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو اس کے ساتھ کہوں تو یار کچھ جیسے دیکھنے کو نہیں ملے گا پہلے بھی بھگوان سری رام لیدر کے کوچ کے ساتھ اور باٹا کے جھوٹوں میں نظر آئے تھے اور راون اپنے سونے کی کالی لنکا میں نظر آیا تھا